ہند مزدور کسان یونین کے چاس میں ہوئی بیٹھک ہند مزدور کسان یونین کے ایک بیٹھک چاس کے زامہ مسجد اہم بڑھا بابا شیو مندر کے سامنے سمپن ہوئی اس بیٹھک میں مکھیتی تھی کہ روپ میں یونین کے کینڈری سچی ویندر دیو مہتو موجود رہے بیٹھک کے آئے ہو جا کہ ہند مزدور کسان کے بوکارو شاکھا کے مہا مندری محمد سلطان کی اگوائی میں ہوئی اس اوصل پر اندر دیو مہتو نے کہا کہ یونین کے مادہم سے بی ایسل پربندن کو یہاں کی سمسیہوں سے اوگت کرائے جائے گا اگر حل نہیں نکلا تو آگے کی رن نیتی بنائی جائے گی اس موقع پر محمد سلطان نے کہا کہ آج ہم لوگ یونین کی بیٹھک چاس میں کیے ہیں یہاں کی بستحابیتیوں لوگوں کی سمسیہوں کو لے کر ہم لوگ بی ایسل پربندن سے ملیں گے اور سمسیہ کے سمادھان کے لیے بات کریں گے اگر سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوتا تو ہم لوگ آندولن کے لیے بات دے ہوں گے بیٹھک کی ادھکشتہ ہند مزدور کسان کے بوکارو شاکھا کے ادھکش دھرم کمار کی ادھکشتہ میں ہوئی اور کارکرم سنچالن شاکھا کے کارکری ادھکش مبارکن ساری نے کیا بیٹھک میں بیجری ویجن بونس میں کی گئی کٹاؤتی ڈیپینڈنگ لوگوں کی ناکری جیسے جولنت مدھوں پر چرچہ کی گئی ساتھی ساتھ بستھاپیتوں کے لمبیت مواؤزیں بی جی ایچ میں بگڑی ہوئی دربیوست تھا سیکٹروں کے اندر کواٹروں کی مرمتی کرن سنگٹھت اور آسنگٹھت مزدوروں کے جولنت سمسیہوں پر بھی گمبھی روپ سے چرچہ کی گئی اس بیٹھک میں سیکٹروں بی ایسال کے کرمچاری مزدور کسان یوں محلہ مزدور شامل رہے بیٹھک میں بشیس روپ سے آرکے پارٹیل ستیس رجوار ایساری آدو منوج پاسوان کوشل کمار ڈاکٹر سلیم انساری سدرسن پہلوان نور آلہ مشرم سیر انساری نسیم انساری سہیت سیکٹروں مزدور کسانوں نے بھاگ لیا بکاروں سے بی جائے آنند کی ریپورٹ آج کی کاجکرم مزدور کسان یونین کے طرف سے اور ہمارے پرزیس مہمانتری آدو منوج پر اس کاجکرم کو رکھا گیا تھا اچولی یہ کاجکرم کسان مزدور کے حیث میں رکھا گیا تھا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکاروں سٹیل میں جس طرح بکاروں پربندن مزدور کے ساتھ چھلاوے کا کام کر رہا ہے بستابی کو ساتھ چھلاوے کا کام کر رہا ہے اور اسی منتے نظر میں آج ہی جو عام سباب ہوئی آج ہی تھے لوگ جو گھٹے کٹر ہوئے سب کسان تھے سب مزدور تھے اور اس میں بکاروں سے انتر دیمی جو کاجکرم لوگ تھے وہ لوگ بھی آئے تھے تو آج ہم لوگ اس کے بعد نیٹن لیں گے ہمارے اس طرح بارے پرزیس مہمانتری جی نے کہا ہم لوگ نیٹن لیں گے کہ آگا میں کاجکرم کچھتا ہوگا ہم لوگ پہلے بارتہ کریں گے چٹھی دیں گے ہم لوگ پربندہ کو چٹھی دیں گے سیل کیم چینروں کو چٹھی دیں گے آب دارے جائیں گے بکاروں سٹیل کے مجھو سٹیل میسٹر اس کو چٹھی دیں گے چٹھی دیں گے جو بھی سمجھ سا ہمارا یہاں کا ہے اس کے بارے میں ان کو آگ آت کرائیں گے اور آگ آت کرانے کے بعد اس کے بعد اگر کوئی اگر اچھا نہیں نہیں آتا ہے تو ہم لوگ بکشی میں مہدور کو بکشی میں آتا ہے مستعبیت کو بکشی میں آتا ہے تو ہم لوگ اس کو سواگت کریں گے اگر نہیں آگر آتا ہے اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس کا آگرون کا روپ دھرتے ہیں آج ہند مہدور کسان یونین کی بیٹک اور سباہ کی گئی اور سباہ میں بکارو سٹیل پلانٹ کے اندر جو گھوڑ مہدور کے ساتھ اب سوچن کیا جانا ہے اس کے خلاف میں چرچہ ہوئی اور آگے ان مہدور کسان پنچائت اپنا رن نیتی بنانے کا کام کرے گا اور رن نیتی کے ساتھ ساتھ جو وہاں ٹھیکا مہدور کام کر رہے ہیں وہ ٹھیکا مہدوروں کو مینمم بیجنگ بیلکل نہیں مل رہا ہے اسے دلانے کا کام کریں آگے بھی آپ لوگاں ترنا پروسنٹ کریں گے کہ اگر نہیں ملتی ہے تو اگر یہ ملیزیمنٹ سے ہم لوگ اپنی مانگ کو رکھے گے اور مانگ رکھنے کے بعد اب بارتہ کریں گے اب بارتہ کے انکرول اگر سمطان نہیں کیا گیا تو مدبور ہو کر کے ہند مدبور کسان یو یاد بکارو اشتیل پلان جام کرے گا ایدھر ملی موسیقی